فار ہوم ڈا بیل ٹال جو ہم نے پہلے ناول پڑھا تھا وہ تھا وہ کورس میں ہے یو ایس کے کورس میں اب وہ تھا پنجاب یونیورسٹی کے کورس میں یہ ہے یو ایس کے کورس میں یونیورسٹی آف سرگوزہ کے کورس میں اب اس ناول میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ایک ایک ہیرو ہے نام ہے اس کا ڈرابرٹ جارڈن یہ جنرل گولز جو ہے یہاں پہ ایک جنگ چل رہی ہے سپینش سیول وار چل رہی ہے شاید آپ کو پتہ ہو سپینش سیول وار جو ہے وہ نائنٹی تھرٹی سکس سے نائنٹی تھرٹی نائن ہے اس کا ڈیوریشن جارڈن جو ہے یہ سپینش سیول وار کے اندر امریکہ نے ساتھ دیا تھا کس کا ریپبلکن کا اور دوسری سائیڈ پہ ایک سائیڈ پہ ریپبلکن ہیں اور دوسری سائیڈ پہ فاشسٹ ہیں یہ فاشسٹ جو لوگ ہیں ذرا ان کا سن لیجئے یہ اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں کہ ایک ہی بندے کو رولر ہونا چاہیے اور آپ کو پتہ ہے کہ فاشسٹ کون تھا ہٹلر تھا تو جرمنی کے جو لوگ ہیں اس میں جب ہٹلر ہے تو ہٹلر تو اسی کی سپورٹ کرے گا جو فاشسٹ ہیں تو سپینش جو فاشسٹ گورنمنٹ تھی اس کی سپورٹ کر رہا تھا جرمنی اس کی سپورٹ کر رہا تھا اٹلی اس کی سپورٹ کر رہا تھا مطلب اس طرح کے کنٹری جو تھے یہ کیا کر رہے تھے جہاں پہ فاشسٹ گورنمنٹ تھی فاشسٹ گورنمنٹ is such a government that 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 is kind of dictatorship ٹھیک ہے ڈکٹیٹر کیا چاہتا ہے کہ بس جو ایک رولر ہے وہی رول کرتا رہے وہ ڈکٹیٹ کرتا رہے جو اس نے ڈکٹیٹ کر دیا وہی ہو اب یہ سپینش سیول وار جو ہے نائنٹین تھرٹی سیکس سے نائنٹی تھرٹی نائن اور اس میں امریکہ نے ساتھ دیا تھا کس کا ان ریپبلکن لوگوں کا جو گورنمنٹ پریزن گورنمنٹ کے خلاف تھے یہ روبرٹ جارڈن جو ہے یہ ایک اکسپرٹ ہے یہ مائنز وغیرہ جو لگاتے ہیں نا لوگ یہ ان کا اکسپرٹ تھا ڈینمائٹ اور اس طرح کے جو بمز وغیرہ ان کو جو کرتے ہیں اکسپلوڈ کرتے ہیں یہ ان کا اکسپرٹ تھا روبرٹ جارڈن کی خدمت جو ہے اس کی خدمات کو ہائر کیا جاتا ہے یہ اکسپرٹ ہے اور جنرل گول جو ہے یہ اس کو آرڈر دیتا ہے کہ تم نے یہ جو بریج ہے جہاں سے فاشسٹ لوگ جو ہیں وہ ان کے گریلا جو ہیں وہ آتے ہیں اپنی مطلب اپنی وہ یہاں سے وہ اپنی رسط جو ہے سپلائی جو اس بریج سے لے کر آتے ہیں اور وہ یہ نقصان پنچاتے ہیں دوسری جگہ پر آ کر مطلب یہ جو ہے بریج کنیکٹ کرتا تھا دو علاقوں کو اس علاقے سے لوگ جو تھے اس طرف آتے اور وہ دوسروں کو مطلب جو ریپبلکن تھے ان کو نقصان بنچاتے تو تم نے یہ بریج جو ہے اڑانا ہے مطلب کوئی اس طرح کا ڈینمائٹ کوئی اس طرح کا آپ بمب جو ہے وہ اکسپلوڈ کریں کہ جس کی وجہ سے یہ ارٹی میٹلی یہ تباہ اکسپلوزن کی وجہ سے یہ یہ بریج ٹوٹ جائے اس کے لیے پہلے ایک کیشکن جو رشیان تھا اس کو ہائر کیا جاتا ہے لیکن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ بری طرح فیلیر ہوتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب روبرٹ جارڈن جو ہے وہ کس کی جگہ پہ آیا اس رشیان کی جگہ پر روبرٹ جارڈن جو ہے اس کی ملاقات ہوتی ہے پبلو سے پبلو ایک نومیڈک ٹائپ ایک ٹرائب ہے اور یہ ٹرائب بھی لڑ رہا ہے ان فاشسٹ ان ظالم لوگوں کے ساتھ وہ بہت ظلم کرتے تھے اور کیونکہ وہ کنگ کے حامی تھے فاشسٹ اور وہ چاہتے تھے کنگ کا نظام رہے تو پبلو جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک یہ بھی اس کے یعنی انٹی جو فاشسٹ پرسن ہے یہ ان فاشسٹ لوگوں کے ساتھ لڑتا ہے یعنی جو وہ گوریلا فورسز مطلب لڑ رہی تھی یہ گوریلا فورسز کا حصہ ہے اور یہ کس کے خلاف لڑ رہا ہے وہ جو فاشسٹ گورنمنٹ تھی یا اس کے جو جو بھی لوگ تھے یہ ان کے خلاف تھا اب یہ بھی ساتھ دے رہا ہے کس کا روبرٹ جارڈن کا اس کے ساتھ اس کی وائف ہے پلائر پلائر اس کی وائف ہے پلائر اس کی وائف ہے اور یہ بھی نومیڈک ہے اور یہ ان پڑ اور ان ایجوکیٹڈ لیڈی ہے ایک اس کے اندر لڑکی ہے ماریا یہ ایک سپینش گرل ہے بڑی خوبصورت ہے اور اس سپینش گرل کا جو یعنی فاشسٹ جو فورسز تھیں انہوں نے اس کے گھر پہ حملہ کیا اس کے باپ کو مارا اس کی ماں کو مارا اور ان اس کو انہوں نے سب نے اس کا ریپ کیا اور ریپ کر کے اس کا سر جو ہے وہ شیوڈ کر دیا مطلب ان سب نے ایک تو ماریا کا ریپ کیا ماریا کا ریپ کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا اس کے سر کو شیوڈ کر دیا اس کا شیوڈ یعنی سر بھی اس بال بھی کٹ دیئے اب یہ ماریا جو ہے یہ بڑی ٹینس ہے اور بڑی پریشان رہتی ہے اور اس کو وہ فورسز جو ہیں فاشس جو لوگ تھے فورسز لے کر جا رہی تھی تو اس کے اوپر پبلو اور دیگر جو گوریلا فورسز تھیں انہوں نے اٹیک کیا اور اس ماریا کو ریکور کروا لیا مطلب یہ اب رہ رہی ہے کس کے ساتھ پلائر کے ساتھ اور پبلو کے ساتھ اور اس کی بیوی جو ہے اس کا خیال رکھ رہی ہے ماریا کا لیکن ماریا جو ہے ماریا بڑی پریشان رہتی ہے وہ جب بھی اپنی سٹوری کو سوچتی ہے کہ کس طرح فاشسٹ فورسز نے اس کو کیا کیا ریپ کیا اس کا سر کو شیف کر دیا اور اس کو بری طرح ٹریٹ کیا وہ اکثر سوچتی رہتی کہ وہ کسی طرح سے بدلہ لے گی اس کے پیرنٹس کا بھی قتل کر دیا اب یہ دو گروپ تھے ایک ریپبلکن اور ایک نیشنلسٹ نیشنلسٹ کا میں نے بتایا کہ وہ اکثر جدد پسند لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے آپ کو نیشنلسٹ بہت سارے مل جائیں گے دیکھیں ہٹلر بھی نیشنلسٹ تھا اب مجودہ دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیشنلسٹ نیشنلزم کی آڑ میں لوگوں کو مار رہے ہیں آپ دیکھ لیں آپ نے یہ مطلب کنٹریز میں دیکھیں بہت سارے کنٹریز میں آپ کو دیکھ جائیں گے اپنے ساتھ والے کنٹری میں دیکھ لیں تو کیا نیشنلزم کی آڑ میں لوگ کیا دوسروں کو مرواتے ہیں اب یہاں پہ بھی یہی کر چاہ رہا ہے کہ مریہ کا ریپ کیا گیا بری طرح اس کے سر کو شیو کر دیا گیا اس کے پیرنٹس کو مار دیا گیا اور وہ بیچاری کیا ہے ایک پریشان ہے